اسلام علیکم نمستے ساتھریہ کال میں ہوں سرفراد بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اپنے چینل میں میں بھرسگیر پاکہ ہند کے فلمی ستاروں کو بارے بات کرتا ہوں ڈائریکٹرز اور پڑیسرز کو بارے بات کرتا ہوں میزیشنز اور ڈانسرز کے بارے بات کرتا ہوں اور ایسے تمام لوگوں کے بارے بات کرتا ہوں جن کا تعلق کس نہ کس طریقے سے بھرسگیر پاکہ ہند کی فلمی دنیا سے ہے یہ سلسلہ میں نے 1913 سے شروع کیا تھا اور اب تک میں 1947 تک پہنچاؤں اور یہ سلسلہ اسی طرح آگے چلے گا یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد ایسے لوگوں کو خرائٹی تحسین پیش کرنا ہے جنہوں نے بھرسگیر پاکہ ہند کی فلمی دنیا کے اس مقام تک پہنچایا آئے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے آج اس فلمی شکیت کے بارے میں میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں ان کا نام ہے پورنیما داسورنا ورما لیکن آپ کا فلمی نام پورنیما ہے جب آپ پیدا ہوئی تو آپ کا نام مہربانو محمد علی رکھا گیا آپ دو مارچ 1934 کو بمبے میں پیدا ہوئی اور چودہ آگست 2013 کو انڈیا میں فورت ہوئی آپ کی عمر 89 سال تھی سیکنڈ مارچ 1934 آپ کی ڈیٹ آف برت ہے اور 14 آگست 2013 آپ کی ڈیٹ کی ڈیٹ ہے آپ کے شوہر کا نام ہے سید شوکت حاشمی جن سے آپ نے 1947 میں 1947 میں ڈیورس لے لی اور اس کے بعد آپ نے بھگوان داسورما سے شادی کی 1954 میں اور وہ 1962 میں فورت ہو گئے اس طرح آپ نے دو شادیاں کی پہلے شوہر سید شوکت حاشمی اور دوسرے بھگوان داسورما آپ کے شہداروں میں مہش بھٹ جو کہ آپ کے بتیجے ہیں اور عمران حاشمی آپ کے گرینڈ سن ہیں اب آتے ہیں آپ کی ذاتی زندگی کے طرف مہربانو محمد علی دو مارچ 1934 کو پیدا ہوں آپ کی بڑی بینڈ شیری اندستانی فلموں کے ڈیریکٹرز مہش بھٹ مکیش بھٹ کی والدہ ہیں مہربانو کے پہلے خواہن جرنس تھے سید شوکت حاشمی لیکن بعد میں میں ان سے اپنی ڈیورس لے لی وہ پاکستان چلے گئے اور آپ نے اندستان میں ہی رہنا پسند کیا اس شادی سے آپ کے بیٹے انور حاشمی پیدا ہوئے جو کہ عمران حاشمی کے والد صاحب ہیں اور انور حاشمی نے باہروں کی منزل میں کام بھی کیا آپوزٹ فریدہ جلال نائنٹی ففٹی فور میں آپ نے دوسری شادی کی فلم میکر بھگوان داس فرما سے اور مہربانو نے فلمی نام پورنما رکھا اور اس طرح فلمی دنیا میں داخل ہیں پورنما نے کم و بیش اسی فلموں میں کام کیا جو شاید اس سے زیادہ آپ فورٹی اور ففٹی کی پاپولر ایکٹرز تھیں آپ نے فلم پتنگا جوگن اور اس طرح کی بیشمار فلموں میں کام کیا بعد میں آپ نے گرینڈ مدر کے رول بھی پلے کرنے شروع کیے آپ نے مہش بھٹ کی یہ فلم میں کام کیا اس کے علاوہ آپ نے امیت آپ کی والدہ کا رول بھی کیا زنجیر فلم میں پورنما فورٹینت آگست 2013 کو الزائمر ریزیز کی وجہ سے فوت ہوئیں اور مہش بھٹ نے اپنی ایک ٹوٹر اکاؤنٹ میں یہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ پورنما ہماری خاندان کی پہلی ایکٹرز ہے اور عمران آشمی آپ کے گرینڈ سن ہے اب آتے ہیں آپ کی فلم کی طرف جن فلم میں آپ نے کام کیا جن فلم میں آپ نے کام کیا ان کے نام کچھ ایسے ہیں آپ کی پہلی فلم تھی جرمانہ جو 1947 میں ریلیزی اور اسی سال آپ نے فلم مینجر میں کام کیا 1949 میں آپ نے تین فلمیں کی اور ان کے نام کچھ ایسے ہیں ناراد منی یا ناراض منی پتھنگا ٹھےس 1950 میں آپ نے چار فلموں میں کام کیا اور ان کے نام کچھ ایسے ہیں بے بس بسمہ پردگیا گونا جوگن 1951 میں آپ نے تین فلمیں کی بادل سگائی شری کرشنا ستن ستیا بھاما 1952 میں آپ نے پانچ فلموں میں کام کیا اور ان کے نام کچھ ایسے ہیں جال نرمل پربت سلونی سنسکار 1953 میں آپ نے چھے فلموں میں کام کیا ان کے نام کچھ ایسے ہیں عورت مالکن مہمان رنگیلا شگوفہ شولے 1954 میں آپ نے پانچ چار فلموں میں کام کیا ان کے نام کچھ ایسے ہیں بھائی صاحب پوجہ رمن ٹوٹے کھلو نے 1956 میں آپ نے تین فلمیں کی پنہ پاسنگ شو راج دھانی 1957 میں آپ نے فلم چمک چاندری میں کام کیا 1958 میں آپ نے چار فلمیں کی اور ان کے نام کچھ ایسے ہیں باغی سپاہی جنگ بہادر پوسٹ باکس ٹرپل نائن سن اف سندھ باد 1959 میں آپ نے چار فلموں میں کام کیا اور ان کے نام کچھ ایسے ہیں جوانی کی ہوا کنگن میڈم ایکس وائزرڈ میں نشے میں ہوں 1960 میں آپ نے فلم کالج گرل میں کام کیا 1961 میں آپ نے تین فلمیں کی دیکھی تیری بومبے شولہ جو بھڑکے تنہائی 1962 میں آپ نے فلم پرائیویٹ سیکٹری میں کام کیا 1963 میں آپ نے فلم کہیں پیار نہ ہو جائے میں کام کیا 1964 میں جس فلم میں آپ نے کام کیا اس کا نام ہے جی چاہتا ہے 1965 میں آپ نے دو فلمیں کی گائیڈ نیا قانون 1966 میں آپ نے تین فلمیں کی بدتمیز سنناٹا سمگلر 1967 میں آپ نے دو فلمیں کی عربین نائٹس گھر کا چراہ 1968 میں آپ نے فلم دل اور محبت میں کام کیا 1969 میں آپ نے فلم بڑی دیدی میں کام کیا 1970 میں آپ نے تین فلمیں کی ہم جولی منگو دادا شرافت 1971 میں آپ نے اسی طرح تین فلمیں کی بڑی دان میرا گاؤں میرا دیس سزا اور سنم یہ ایک ہی فلم کا نام ہے سزا اور سنم 1972 میں آپ نے چار فلمیں کی آنکھ مچولی انوکھا دان بن پھول تنہائی 1973 میں آپ نے چار فلمیں کی ہنی مون کچھے دھاگے یوون زنجیر 1974 میں جن فلموں میں آپ نے کام کیا ان کے نام کچھ ایسے ہیں بڑی ماں دو نمبر کے امیر دنیا کا میلا گیتہ میرا نام منزلیں اور بھی ہیں مائی فرینڈ سودا 1975 میں آپ نے جن فلموں میں کام کیا ان کے نام کچھ ایسے ہیں بیوی کرائے کی اناڑی دفعہ تین سو دو جگو مٹھی بھر چاول پریم کہانی زورو 1976 میں جن فلموں میں آپ نے کام کیا ان کے نام کچھ ایسے ہیں آج کا مہاتما بیراغ دیوانگی ایک سے بڑھ کر ایک فقیرہ سنگرام سیتہ سوہمبر 1979 میں آپ نے تین فلمیں کی ان کے نام کچھ ایسے ہیں چلتا پرزا خون پسینہ ویرو استاد 1978 میں آپ نے چھ فلموں میں کام کیا اور ان کے نام کچھ ایسے ہیں گنگا کی سوگن خون کا بدلہ خون خون کی پکار مہتلسی تیری آنگن کی نیا دور فاسی 1979 میں آپ نے جن فلموں میں کام کیا ان کے نام کچھ ایسے ہیں آنگن کی کلی گھر کی لاج ہیرہ موتی لڑکے باپ سے بڑھ کے شاید زہریلے 1980 میں آپ نے جن فلموں میں کام کیا ان کے نام کچھ ایسے ہیں بدلہ اور بلیدان دادوں کا دادا گنگا اور سورج شادی سے پہلے ٹکسی چور زخموں کے نشان 1981 میں آپ نے جن فلموں میں کام کیا ان کے نام کچھ ایسے ہیں ہم سے بڑھ کر کون آپس کی بات 5050 کالیا کھرا کھوٹا پونم سہس شما وقت کی دیوار 1982 میں آپ نے پانچ فلمیں کی اور ان کے نام کچھ ایسے ہیں ارت دھرم کانٹا دلی دل میں راج پوت سمراٹ 1983 میں آپ نے دو فلمیں کی ہم سے ہے زمانہ منگل پانڈے 1984 میں آپ نے چار فلمیں کی دھوکے باز انقلاب شرون کمار یادگار 1985 میں آپ نے تین فلمیں کی کالی بستی فانسی کے بعد تریوینی 1986 میں آپ نے تین فلمیں کی کانچ کی دیوار نام سدا سوہگن سدا سوہگن آپ کی آخر فلم تھی یہ تھا ایک مختصر سا تعرف ماضی کے ایک پرانی عدہ کارا پورویما کے بارے میں ویڈیو کا اختتام کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک دفعہ پھر درخواست کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب کیلئے بہت شکریہ